اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آہا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ انفرمیشن کی طرف وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک ایسی تحقیق سامنے آئی ہے کہ جسے جان کر ہر کوئی سبحان اللہ کیا اٹھے گا تو چلیئے سنتے ہیں اس تحقیق کو ڈاکٹر امروز جان ویلسن فیلو کوئی سکالر اکس فون نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیلوجیکل ریویو میں تحریر کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو نوے میں ایک جہاز فاک لینڈ کے قریب وحیل مچھلی کا شکار کر رہا تھا اس کا ایک شکاری جیم سمندر میں گر پڑا اور ایک وحیل مچھلی نے اسے نگل لیا بڑی کوششیوں کے بعد وہ مچھلی دو روز بعد پکڑی گئی اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا دو ہفتے کے علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہو گیا اسی طرح انیس سو اٹھاون میں ستارہ مچھلی نامی جہاز فاک لینڈ میں ہی مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر میں گر پڑا جسے ایک وحیل نے نکل لیا اتفاقا وہ مچھلی پکڑی گئی پورا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کٹنے لگا دوسرے دن بھی یہ کام جاری تھا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اس کا پیٹ چیرا گیا تو ان کا ساتھی بارکلے نکلا جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا بارکلے کو دو ہفتوں بعد ہوش آیا اور اس نے اپنی آپ بیٹی سنائی بارکلے کے متعلق یہ خبر اخبارات اور جرائط میں چھپی تو علم و سائنس کی دنیا میں تحلقہ مچ گیا بہت سے لوگوں نے انٹرویو لیے ایک مشہور سائنسی رسالے کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق کے بعد لکھا کہ اس حقیقت کے منکشف ہونے کے بعد میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ حرف بحرف صحیح ہے اسی طرح انیس سو بانوے میں اسٹریلیا کا انچاس سالہ ماہیگیر تورانسے کائس وحل مچھلی کے پیٹ میں آٹھ گھنٹے رہنے کے بعد موجزانہ طور پر بچ گیا وہ بہرہ ہند میں ایک چھوٹے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ سمندر کی ایک بڑی لہر اس کے ٹرالر کو بہا کے لے گئی وہ کئی گھنٹوں تک سمندر میں ہاتھ پاو مارتا رہا اسی دوران اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی شارک مچھلیاں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ دراصل وہ ایک بہت بڑی وحل مچھلی کی زد میں ہے جو موں کھولے اس کی طرف بڑھ رہی ہے وحل نے اسے اپنے موں میں دھبا لیا لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جبرو میں ہی چمٹا رہا وحل اس کو مسلسل نگلنے کی خوش کرتی رہی لیکن وہ برابر مضامت کرتا رہا جس کی وجہ سے اس کی آکسیجن اسے مل رہی تھی اور وہ زندہ تھا آٹھ گھنٹے کی اس چدد جہد کے بعد جبکہ وہ نیم بہوش ہو چکا تھا اس نے خود کو اشریلیہ کے ایک ساحل پر پایا دراصل مچھلی نے نگلنے میں ناکامی پر اسے اگل دیا تھا یوں اس کی جان بچ گئی لیکن ان سب نے یہ بات کی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں تائے بیٹے تاریکی تھی یعنی اندھیرہ تھا اور وہاں سانس لینے میں کوئی مشکل نہ تھی قرآن مدیر میں اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے مرشاد فرماتا ہے کہ آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے اور یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ نیوز انٹرسٹنگ انفرمیشن امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو ضرور لائک کی دیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ درستنگ نیوز موسیقی